بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈرنز امید آپ سب خیاری ایسے ہوں گے آج کا ہمارا لیکچر ہے اس بیس پر کہ ہائپر لنک کیا ہوتا ہے 5.5 ہائپر لنک ایک آئیکون یا ایک تصویر یا ٹیکس ہو سکتا ہے اگر آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو کسی دوسرے ویب پیج پر لے جائے گا اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم ویب سائٹ بناتے ہیں تو ہم ویب سائٹ ویب پیجز کا مجموعہ ویب سائٹ کلاتا ہے نا تو ہم ایک ویب پیج سے دوسرے ویب پیج تک جانے کے لیے ہم اپنے پرووائیڈر کو پرووائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اس لنک پر کلک کریں تو آپ نیکس پیج پر اس لنک پر کلک کرنے کے بعد آپ یہ فائل ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے ایکٹ سکتا جیسے کہ آپ نے اگر اپنی 9 class کی کمپیوٹر کی بک ڈاؤنلوڈ کی ہوگی کمپیوٹر کی بک جو ہے وہ موبائل فون میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ لکھا ہوتا ہے ڈاؤنلوڈ ہیئر یا کلک ہیئر تو ڈاؤنلوڈ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کا انٹرسٹ ڈیویلپ کرنے کے لیے ہائپر لنکس دیے جاتے ہیں تاکہ آپ نیکس پیج پر چلے جائیں اور آپ اپنی ڈاؤنلوڈ تو ایک تو آپ ڈوبوک ڈاؤنلوڈ کر سکیں کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں دوسرا یہ کہ جیسے ایک ویب پیج کے اندر دوسرا ویب پیج بنانے کیا پرپس ہوتا ہے اس کا بیسیکلی پرپس ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک ہی ویب پیج پر اپنی پوری کی پوری ویب سائٹ بنا دیں گے اپنا پورا کا پورا کونٹیکٹ لیتے گے تو ایک ویب پیج پورا کا پورا سکرول ڈاؤن کرے جائیں گے اگر آپ کو سکرول ڈاؤن کر کر کے مطلب ایک بہت بڑی ویب سائٹ ہوگے تو سکرول ڈاؤن مطلب نیچے کی طرف لال آکے آپ تھک جائیں گے نیچے کی طرف لال آکھ سکرول ڈاؤن کرتے جائیں گے اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ایک ویب پیج کے اندر دوسرا ویب پیج لنک ہوتا ہے دوسرا ویب پیج کے اندر تیسر ویب پیج لنک ہوتا ہے تاکہ آپ کو بار بار نیچے کی طرف نہ جانا پڑے اور آپ ایک لیمٹ تک نیچے کی طرف جائیں زیادہ نہیں جانا پڑے اب ویب پیج پر ہائیپر لنک کیسے لگاتے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں ویب پیج پر ٹیگ ہائیپر لنک لگانے کے لئے استعمال ہوتا ہے اے اے ٹیگ جو ہے وہ ہائیپر لنک لگانے کے لئے استعمال ہوتا ہے ایک سپسٹ کے لئے ہم اٹریبیوٹ href استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ایک ویب پیج کے اڈریس پر لے جاتا ہے جیسے کہ ہمارے پاس href is equal to ہم نے اس کا لنک لے دینا ہے اس کا لنک لے دینا ہے http اور www.com اور visit www.com اور a اور یہاں پہ ہم نے اس طرح سے لکھ ختم کر دینا ہے اب جو ہے ہم نے کوڈ لکھا لکھا نظر آتا ہے جس پر ہم اگر کلک کرتے ہیں تو ویب سائٹ کھل جاتی ہے دیکھیں ہم نے دو قسم کیس میں چیزیں دیئے ہیں ایک تو ہم نے یہ دیا ہے جو ہمارے پاس لنک ہے جو ایک ویزیٹر کو شو ہوگا کہ اس پر جا کے ویزیٹ کرتے ہیں دوسرا یہ لنک ہے یہ لنک ہے ہمارے پاس اور یہ ہم نے ایک پیچھے کے پیچھے پڑا ایک کوڈنگ کی ہے اپنے گوگل کو کہا ہے کہ ہمارے اس ویب پیج تک پنچا دیا جائے نیکسٹ یہ آتا ہے کہ ہم اینکر کیا ہوتا ہے اینکر یہ ہوتا ہے سٹوڈنٹس کے اینکر آپ کو ایک ویب پیج سے کسی ایک حصے سے دوسرے حصے تک لے جاتا ہے اس میں بھی آپ یہی ٹائگ یوز کرتے ہیں اور اس کا ایٹریبیوٹ ہے اچھا جی ویب پیج پر اینکر لگانا کس طرح سے لگایا جاتا ہے کہ فرض کریں اچھا اینکر سے کیا مراد ہے اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ویب پیج پر بہت زیادہ مواد ہے اور پیج کے آخر میں پہنچ کر آپ دوبارہ اس پیش کے شروع بن جانا چاہتے ہیں اب دیکھیں اپنے ورڈ سپ دیکھا ہوگا اگر آپ اس پر کلک کریں جیسے کہ آپ ایک بہت بڑے گروپ میجر ہیں وہ آپ وہاں پر پارٹ ہیں ایک وہاں پر آپ انکلیوڈ ہیں تو جیسے آپ اوپر کی طرف جائیں گے اوپر کی طرف جائیں گے تو نیچے کی طرف ایک اپشن بن جاتا ہے جسے اس طرح سے اپشن اس طرح سے ایرو بن جاتا ہے ایرو بن جاتا ہے اور آپ دیکھیں اس پر کلک کرتے ہیں آپ دوبارہ اپنے ورڈ سپ کے کی بورڈ پر پہنچ جاتے ہیں ٹھیک اس طرح تو نیکس جی آتا ہے کہ آپ دوبارہ اس پیش کی شروع میں جنا جاتا ہے تو اس مقصد کے لیے اینکر یوز کیا جاتا ہے آپ کو دردل مراحل میں سے گزرنا پڑتا ہے ویب پیش کی شروع میں ایک اینکر لگائے اور اس کا نام دے دیں جیسے کہ name is equal to top تو ویب پیش کی شروع میں آپ اینکر لگا سکتے ہیں اور ایک اینکر آپ پیش کی آخر میں لگائیں href attribute کو استعمال کرتے ہوئے جو اینکر ہم نے پہلے مراحلے میں بنایا ہے اس کے ساتھ لنک دے دیں اس اینکر کا نام دے کر اور top پر لگا دیں اب دیکھیں a is equal to href is equal to top has top hashtag top آجے گا اور go to top اب جیسے یہاں پر کس طرح سے show ہوگا کہ top of the page top of the page this is the top on the page with text اب یہاں پر text آیا show end of the page جب آپ نے کیا this is the end of the page اب آپ go to top آپ نے یہاں پر بھی ایک اینکر دیا یہاں پر بھی ایک اینکر دیا اور اگر کسی نے starting میں کلک کرے گا تو starting میں چلا جائے گا تو اسی طرح student سے web pages بنائے جاتے ہیں اور go to top کے link پر کلک کرنے سے آپ پیش کے start میں چلے جاتے ہیں اب تصویر پر hyperlink لگانا تصویر پر hyperlink لگانے سے مراد یہ ہے کہ آپ جب ایک تصویر پر hyperlink کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو ایک مقصد کے لیے ہمیں ٹیگ یہی والا use کرنا ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک ٹیگ use کرتے ہیں image کا image کا تو مثال کے طور پر a r a ch e f is equal to یہ آپ نے google کو پکارا اس کے بعد image کے اندر آپ نے smiley gift دیا اور پھر جاتا ہے an image digesta hyperlink اگر آپ نے hyperlink کے ساتھ image add کرنی ہے تو آپ اس طرح سے add کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے hyperlink کے ساتھ image کچھ اس طرح سے add ہوتی گی آپ کو thumbs up کرنے کہا جاتا ہے اس کے علاوہ بہت smiley وغیر جس گے کہ table کس طرح سے بنتا ہے table کو بنانے کے لئے کون سے ڈیکس یوز ہوتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں next video lecture میں اللہ حافظ